اسلام علیکم دوستو پاکستان کرکے ٹیم دورہ انگلینڈ کے لیے ٹی ٹوینٹی اسکوارڈ کا ایک مرتبہ پھر اعلان کر دیا ہے جیہاں تو دوستو بہت ہی خطرناک کھلاریوں کو انٹری ہوئی ہے بابور آزم نے بڑا اعلان کر دیا اور بڑے کھلاریوں کو اس سکوارڈ میں شامل کر دیا ہے جیہاں تو دوستو آپ کو تفصیل سے اگاہ کرنے والے ہیں کہ نئے ٹیلنٹ کون سے کھلاری ہیں اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کر دیں اور چینل کو بھی بیل کول فری میں سبسکرائب کر دیں ساتھ ہی کھڑے بیل آئیکن کو ضرور انیبل کر دیں تاکہ آپ کو کرکٹ سے ریلیٹڈ ہارنے آنے والی نیوز کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے ملتا رہے جیہاں تو دوستو آپ کا کوئی بھی قیمتی وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب اور سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں پاکستان با مقابلہ انگلینڈ جیہاں تو دوستو پاکستان نے خطرناک ترین ٹی ٹوئنٹی اسکوارڈ کا اعلان کر دیا ہے جس میں بڑے کھلاری کو انٹری آئے نمبر ون پر ہیں بابر آزم جو کہ ٹی ٹوئنٹی ٹیم کے کپتان ہیں اور نمبر ٹو پر اس کا ساتھ دے گے شارجیل خان جیہاں تو دوستو شارجیل خان کی واپس یو اے لیکن اس کی اگر فٹنس بہترین ہو جاتی ہے مکمل فٹ ہو جاتے ہیں شارجیل خان تو اس کی کنفرم ہے کہ وہ دورہ انگلینڈ کے لیے ٹی ٹوئنٹی اسکوارڈ میں شامل کیے جائیں گے اور نمبر ٹری پر موجود ہیں ہیدر علی جیہاں تو دوستو پیشاور ظلمی کی طرف سے کھیلنے والے بہترینہ اور ہارڈ ہٹر بیسٹ من پیشاور ظلمی کے ہیدر علی کو اب شامل کیا گیا ہے پاکستانی کر کے ٹیم میں اور نمبر فور پر موجود ہیں شویب ملک جیہاں تو دوستو شویب ملک کی واپسی ہوئی ہے اور نمبر فی پر موجود ہیں آسف علی ہارڈ ہٹر بیسٹ من اور نمبر سیکس پر موجود ہیں ہارس سویل جیہاں تو دوستو ہارس سویل کی ایک مرتبہ پھر واپسی ہوئی ہے نمبر سیون پر آئیں آماد وسیم آماد وسیم جو کہ آل ڈانڈر ہے بہترین کلالی ہیں اور نمبر ایٹ پر افتخار احمد ہے جنہوں نے آئی سی سی ٹی ٹی ورلڈ کپ دوہزر انیس میں شاندار کارکردگی دکھئی تھی اسے بھی دورہ انگلینڈ کے لیے رکھا گیا ہے اور نمبر نین پر محمد ریزوان ویکٹ کی پر آئیں جو کہ پاکستانی کرکیٹ ٹیم کے ویکٹ کی پر ہوں گے اور نمبر ٹین پر شہ داب خان ہے اور نمبر الیون پر محمد حسنہین ہے فاسٹ بولر نمبر الیون پر محمد حسنہین کو رکھا جائے گا جبکہ نمبر بارہ پر ہارس روف ہیں جو کہ فاسٹ بولر ہیں بہترین نئے ٹیلنٹ ہیں انہیں بھی داب موقع دیا گیا ہے پاکستانی کرکیٹ ٹیم میں اور نمبر تیرہ پر محمد آمیر ہے محمد آمیر کو ٹی ٹوئنٹی سکوار میں شامل کیا جائے گا یہ تو ٹیسٹ سے بلکل ہی آستیفہ دے چکے ہیں ٹیسٹ کرکیٹ نہیں کھیل رہے اسے ٹی ٹوئنٹی میں ضرور رکھا جائے گا اور نمبر چودہ پر موجود ہے عثمان خان شنواری یا پھر اس کی جگہ پر وہاب ریاض کو رکھا جائے گا جی ہاں تو دوستو عثمان شنواری یا پھر وہاب ریاض کو شامل کیا جائے گا اور نمبر پندرہ پر موجود ہیں شاہین شاہ فریدی جیان تو دوستو شاہین شاہ فریدی ہیں اور نمبر چودہ پر موجود ہیں محمد نواز محمد نواز کی پاکستانی کرکٹی میں واپسی ہوئی ہے اگر آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو اور آل ٹیم سکوار اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے